چینہ کے گونگزا اوزلے میں ایک ایسا سنکھی ہے جو آج بھی روڈ کے بیچ میں موجود گھر میں رہتا ہے گورمنٹ کی طرف سے نکال گئی روڈ کے بیچ میں یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد سرکار کو اس کے گھر کے سائیڈوں سے چارلین کا راستہ ٹرن کر کے نکالنا پڑا اس گھر میں یہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ آج بھی رہتا ہے جبکہ ہزاروں سیاج کے گھر کو دیکھنے آج بھی آتے ہیں جاپن کے نریتہ ائرپورٹ کو جب بنایا جا رہا تھا تب آس پڑوس کے زمیداروں سے زمین خرید لی گئی وہیں کچھ کسان ایسے بھی تھے جنہوں نے زمین فروکٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اب وہ زمین ائرپورٹ رنوے کے بیچوں بیچ آ رہی تھی سرکار کی طرف سے ان کو بہت فورس کیا گیا لیکن فارمرز نے زمین فروکٹ نہ کی انہوں نے مجبور ہو کر احتیاج شروع کر دیا جبکہ اس سارے معاملے کو کوڈ میں لے جایا گیا کوڈ نے فارمرز کے حق میں فیصلہ دے دیا لہذا گورنمنٹ کو ائرپورٹ کے رنوے کو دو حصوں میں بنانا پڑا آج بھی یہ فارمرز ائرپورٹ کے بیچوں بیچ اپنی زمین آباد کرتے ہیں انہوں سے تعلق رکھنے آلے لاؤ باؤگ ان کو ہی دیکھ لیں زید میں آکے انہوں نے گھر نہ خالی کرنے والوں کی لسٹ میں اپنا نام درج کروا لیا باؤگ ان پیچے سے ایک کسان تھے وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے انہوں نے اپنی بیوی کے نام سے ایک فلیڈ خرید کیا دوہزار گیارہ میں ان کو اچانک پتہ چلا کہ جس بلڈنگ کا فلیڈ انہوں نے خرید کیا ہے وہ بلڈنگ ٹھیک اس جگہ پہ جہاں سے ایک ہائوے گزر نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے باؤگ ان اور اس بلڈنگ میں رہنے والے دوسرے مکینوں کو لیٹر بھیجا گیا کہ جل سے جل وہ گھر کو خالی کر دیں لیا لیکن باؤگ ان گھر خال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ ان کو صرف چالیس ہزار ڈالر دے رہی ہے جبکہ اس کے فلیڈ کو خرید کرنے کے لیے اس کے پیسے زیادہ لگے گورنمنٹ نے اس کے گھر کو ہر صورت میں خالی کروانا تھا اس بلڈنگ سے سب ہی اپنے گھر خالی کر کے جا چکے تھے جبکہ یہ صاحب تھے کہ گھر خالی کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے آخر کار گورنمنٹ نے دیسمبر 2012 میں گھٹنے ٹیک دیئے باؤگ ان کو ان کی مو مانگی رقم مل گئی جس کے بعد باؤگ ان نے گورنمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے گھر خالی کر دیا اب بات کریں گے ایڈ ایت میس فیلڈ کی انیس سو باون سے ایڈ ایت اپنے خوابوں کے گھر میں رہتی تھی یہ گھر ان کو بہت پیارا تھا معاملہ اس وقت گھر بڑ ہوا جب ایک بڑی کمپنی نے ان کے گھر کی جگہ ایک بہت بڑا شاپنگ سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا کمپنی نے ان کو یہ گھر بیچنے کے لیے کہا لیکن اس پیرسن عورت نے گھر بیچنے سے انکار کر دیا کمپنی نے ریٹ بڑھا دیا پھر بھی کام نہ چلا یہ بات سن دو ہزار کیے ان کو دو ملین ڈالر تک کی آفر کی گئی یہ گھر صرف ایک ہزار پچاس اسکوائر فیلڈ کا تھا اب کمپنی کے ایک آلہ آفیسر ان کے پاس ان کے گھر چل کے گئے ان کو گھر بیچنے کی ریکویسٹ کی گئی محترمہ نے صاف انکار کر دیا بلڈر اور کمپنی نے مجبور ہو کر ان کے گھر کی جگہ کو چھوڑ کے باقی جگہ پر شاپنگ سینٹر بنا دیا آٹھ سال گزر چکے تھے دوزار آٹھ میں ایڈیت کی چھاسی سال کی عمر میں ڈیتھ ہو گئی ان کے مرنے کے بعد ان کے وسیع سامنے آئی جس میں لکھا تھا کہ ایڈیت نے یہ گھر بلڈر اور کمپنی کے نام لکھ دیا تھا مزید کی بات یہ ہے کہ کمپنی کے مالک نے اس گھر کو آج تایٹ ڈیمولیش نہیں کیا آج بھی یہ گھر ویسے ہی اپنی جگہ موجود ہے ہزاروں لوگ اس گھر کو دیکھنے اور سیلفی لینے آتے ہیں تو اس بات پر اس ویڈیو کو ایک لائک بنتا ہے اس گھر کو دیکھتے ہی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے چاروں طرف کھندرات میں کھڑا یہ گھر بلکل بھی رہنے کے قابل نہیں لگتا یہ تین منزلہ گھر چائنہ کے ہوبے پروینس کے ہشے شہر میں اس وقت بحث کا مرکز بن گیا جب اس کے مالک مکان نے اس کو بیچنے سے انکار کر دیا تھا وو پنگ اور ینگ وو ہزبن وائف تھے ان کو یہ گھر انیس سو چوالیس میں ان کے والدین کی طرف سے خریدیا ہوا ملا تھا جب گھر ان کے نام پر ہوا تو انہوں نے اس گھر کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گھر کی چھت پر ایک ریسٹورنٹ کھول کر وہ اپنا گزر سفر کرنے لگے ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی پراپرٹی ایسی جگہ پر ہے جو کہ ہیرے کی طرح انمول ہے کیونکہ ان کی پراپرٹی کو چاروں طرف سے روڈ لگتی تھی 2004 میں مقامی سرکار نے ینگ اور اس کے پڑوسیوں کو گھر خالی کرنے کا نوٹیز دیا جس میں ان سبی کو دوسری جگہ متبادل گھر دینے کا پلان بھی شامل تھا کیونکہ مقامی سرکار اس جگہ ریسٹیریل زون قائم کرنا چاہتی تھی ینگ کے علاوہ سبی نے سرکار کی آفر کو قبول کر لیا ینگ کا کہنا تھا یہ گھر نہ صرف ان کا گھر ہے بلکہ سالوں کی میند سے بناوا ریسٹورنٹ بھی ہے جو کہ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی ہے یعنی وہ اپنا گھر خالی نہیں کریں گے سرکار کی طرف سے ان کو تین لاکھ پچاس ہزار ڈالر کی آفر دی گئی لیکن دونوں میاں بیوی نے سرکار کی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ان کی پراپرٹی کی قیمت اس سے نہیں زیادہ ہے اس معاملے کو تین سال گزر گئے سرکار کی طرف سے بلڈر نے اب کام اسٹارٹ کر دیا تھا یعنگ کے گھر کے اطلاف میں بلڈر نے بھاری مشنوری کی مدد سے تیس فیڈ جہرہ کھڈا خود دیا تھا یعنگ کا گھر اب اس کھڈے کے بیچ نیچ میں تھا یعنگ کی بجلی پانی اور گیس کی سپلائی بھی کار دی گئی وہ مومبتی پر گزارک کرنے لگا جبکہ اس کی بیوی ایک کلومیٹر دور سے پانی بھر کے لاتی تھی روزانہ خودائی کا کام ہوتا جس میں زورت اور دھماکے بھی کیے جاتے یعنگ نے اپنے گھر کی یہی چھت پر چائنہ کا جھنڈا اور ایک بینر لگا دیا جس پر لکھا تھا چائنہ کے قانون کے مطابق کسی کو جبرن گھر سے نکالا نہیں جا سکتا یہ معاملہ اب میڈیا تک جا پہنچا اب پوری عوام یعنگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی یعنگ کے آگے مقامی گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیئے اور ان کو مو مانگی قیمت دے دی جس کے بعد یعنگ نے یہ گھر کھالی کر دیا تو یعنگ کی اس محنت اور جدو جہت پر اس ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہی ہے جانب کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے تو آپ لائک کیجئے گا اور اگر آپ آنے والے ویڈیوز کے نوٹفکیشن حاصل کرنا چاہتے تو میرے چینل کو سبکر سبرکرائی سبرکرائی سبرکر ہاں وہ یہ جو کہہ رہا ہے وہی کرتے